السلام علیکم آج میں آپ لوگ کی لائے ہوں ویڈاوٹ کنڈینس ملک آئسکریم ڈھانے کا طریقہ دو طرح کی آئسکریم ڈھانے سے کھاؤں گے ایک پستہ آئسکریم ایک چوکلیٹ آئسکریم ڈھانے سے کھاؤں گی اور اسی طرح کی آپ اس ریسی پی کو فالو کرتے ہوئے اور فلیورس کی بھی آئسکریم تیار کر سکتے ہو یہ دیکھیں کتنی زیادہ سوفٹ ہے اور ویڈاوٹ کنڈینس ملک آئسکریم ہم نے تیار کی ہے اور یہ بلکل جیسے اس کا ٹیش بلکل جیسے بزار سے لے کے آتے ہیں چوکلیٹ آئسکریم کا بلکل سیمیسی طرح ہوگا تو آئیے اس ریسی پی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ایک کپ کریم لے لیا اب جس باول میں میں ڈالوں گی سب سے پہلا رول یہ ہے کہ وہ باول بلکل خوشک ہونا چاہیے اس میں ایک کترہ بھی پانی نہیں ہونا چاہیے بلکل ساف سترہ خوشک ہونا چاہیے اس کے بعد جو میں بلیڈ چیز کروں گی وہ بلکل خوشک ذرا بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اور ان سے بیٹ کرنا سٹارٹ کروں گی اور کریم جو ہے نا اب کریم جو ہے ہماری چیلڈ ہونے چاہیے بلکل تھنڈی ہونی چاہیے ہماری کریم سردیوں میں کہہ رہی ہوں تو بلکل تھنڈی ہونی چاہیے اور اگر آپ گرمیوں میں کریں تو تھوڑے تھوڑے کرسٹلز ہے نا وہ بھی ہو سکتے ہیں تاکہ وہ ہماری جو ہے وہ اس کی ٹمپٹریچر جو ہے وہ انٹین رہی ہے جب تک ہم اسے بیٹ کریں تو سردیوں میں میں اسے کر رہی ہوں ہم اسے بیٹ کرنا سٹارٹ کروں گی بیٹ کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اس کی تھوڑے تھوڑے کر کے سپیڈ زیادہ ہم لوگوں ایک دم سے سپیڈ ہائی پہ نہیں کرتے بلکہ ہلکا کر کے کرتے ہیں پہلے میں ون پہ کروں گی تیس سیکنڈ اسے ون پہ بیٹ کروں گی پھر تیس سیکنڈ ٹو پہ کروں گی پھر تیس سیکنڈ ٹری پہ کروں گی اور اس کے فوراں بعد جو ہے میں اسے ہائی پہ لے جاؤں گی اور باقی سارا جو بیٹ ہم کریں گے وہ اسے ہائی سپیڈ پہ کریں گے ٹوٹل جو ہے نا اسے بیٹ کرنے میں ٹائم جو میرا لگا تھا وہ فور منٹس تھا آپ کی کریم کی ٹمپٹریچر پہ بھی پہ رہی کر رہی ہے ٹوٹل جو میں لاچ کنڈینس ملک کریم کیوں کہ میں ، چنیا رہی کریں گے يوتی چین کی ملک کریم یہ پہلے سی سویٹن ہے اور یہ نون ڈیری ہے کیونکہ جو بازار سے آپ لوگ لیتے ہیں وہ بھی نون ڈیری ہوتی ہے اور وہ بھی پہلے سی سویٹن ہوتی ہے وہ کنڈینس میں لکے شامل کرتے ہیں تب ہی میری جو کریم جو تھا اس کی وہ بلکل اسی کنسسٹنسی کی بہنی تھی اب یہ دیکھیں پورے چار منٹ ہو گئی ہیں اور اس کی دیکھیں سوفٹ پیکس تیار ہو گئی ہیں اور یہ اسے ٹیسٹ کریں گے تو یہ میٹھی بھی ہو گی اور یہ اس کا ٹیسٹ بلکل ایسا ہوگا جیسے آپ لوگوں مطلب باہر سے کریم لیتے ہیں بلکل ایسا اور یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں مجھے کرنیس پلڈ ڈالنے یہ کوئی ضرورت نہیں پڑی تھی اگر آپ کے پاس سویٹن نہیں ہے تو پھر آپ اس پر شامل کر سکتے ہیں کرنیس پلڈ تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ لوگ شامل کر دیجئے گا اب ہماری وپ ہو گئی اسے سائٹ پر رکھ دیں گے یہاں پر چوکلٹ آئس کرنے کے لئے فوٹی گرانس میں نے چوکلٹ لے لیے ملک چوکلٹ یوز کر رہی ہے آپ ڈارک چوکلٹ بھی لے سکتے ہیں اور اسے میں نے آپ کر لیے ملٹ ڈبل بوائلر یا اوون جس میں بھی آپ کر سکتے ہیں میں نے اسے ڈبل بوائلر پر کیا تھا اور اب جو ہم نے وپ کرتی کریم اس میں سے ہاف میں اس میں شامل کر دوں گی ہاف میں اس میں شامل کر دوں گی اور اس کے بعد ہم لوگوں اسے اچھے سے مکس کریں گے پہلے میں اسے سپیچولا سے مکس کروں گی فول کرلوں گی اچھے سے اور اس کے بعد پھر میں اسے بیٹے سے کروں گی بیٹے سے کرنا ضروری ہے بعد میں کیونکہ اس سے جو ہے تاکہ یہ ایون لی سائے جگہ پھیل جا اور اس کی کسسٹنسی واپس سے ہماری سوفٹ پیکس آ جائے کیونکہ جب ہم نے اس میں چوکلٹ آئی رہی تو اس کی تھوڑی سی کسسٹنسی لوس ہو جائے گی تو اب میں اس کو بیٹ کروں گی تاکہ ایک تو ہماری چوکلٹ اچھے سے پھیل جائے اور اس کی کسسٹریسی بھی آجائے تقریباً تیسے چاریس سیکنڈ کے لیے اسے زیادہ نہیں آپ لگو انہیں کرنا ٹھیک ہے بس کو اس چیسے چاریس سیکنڈ کے لیے کروں گی فلیم ہے جو میسواری سپیڈ ہوگی وہ ہائی ہوگی اور اس پر میں اسے ڈرٹ کروں گی اب یہ دیکھیں اس کا مطلب کو چوکلٹ پھیلتی ہوئی نظر آری مطلب اس میں ہر جگہ سے پریٹ ہوتی نظر آری کہ میں نے بیٹر سے سٹارٹ کیا ہے اور تقریباً تیسے چاریس منٹ اسے زیادہ نہیں کریں گے اور میں سے اچھے سے بیٹ کر رہتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں میں نے سے بیٹ کیا اور یہ دیکھیں واپس سے ہماری اسی کنسٹنسی میں آگئی ہے تو یہ بالکل پرفیکٹ ہو گیا اب جو ہماری باگی یہ آدھی کریم بچی تھی اس میں یہاں پر لے لیے میں نے پستے تین ٹیبل سپون پستے لیے نے چاپ کر لیا تھا آپ اس کے جو کوئی اور فلیورز کی بھی مطلب آئس کریم تیار کر سکتے ہیں بس آپ کو کریم وپ کرنے کا پراپر طریقہ آنا چاہیے اور پھر آپ کو اسی بھی آئس کریم تیار کر سکتے ہیں اب میں اس پر تھوڑی سی ڈال دوں گی گرین فوڈ کلر یہ آپشنل ہے میں تھوڑا سا اسے ہلکا سا کلر دینے کے لیے دارا تھا اچھے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں جو ہے نا وہ جل فوڈ کلر ایٹ کریں یا پھر لیکوڈ ڈرائے فوڈ کلر نہ ایٹ کر رہے کریں اس میں کیا ہوتا ہے وہ سالٹ مدر نمکین سے ہوتا ہے ہلکا سا تو وہ سارا اس کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ ہراب ہو جاتا ہے جس بھی چیز میں آپ ڈالیں جیسے کہ جوز کپ کوک نہ کریں اب آئس کریم ہے اس میں آپ ڈرائے نہ ڈالیے گا لیکوڈ یا جل ہی ڈالیے گا جیسے میں نے لیکوڈ ایٹ کیا اب میں اسے دیکھے کر رہی تھی اس کو بھی میں نے سین 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے ہی بس کیا اور یہ دیکھیں یہ بلکل پرفیکٹ ہو گئی ہے دوبارہ سے سوفٹ پک بن گئی ہے اور اب میں جو ہوں نا وہ اس کو ریپ کر کے رکھ دوں گی ہم اسے فریز کریں گے تقریباً 6 سے 7 گھنٹے کے لیے یا پھر اوبر نائٹ میں اسے کلنگ فل سے ریپ کر رہی ہوں پلاسٹک ریپ سے آپ اسے فوائل پیپر بھی کر سکتے ہیں اسے بھی آپ کا مطلب ایزیلی کام چال سکتا ہے اور آپ اسے پلاسٹک کے ڈبے میں ڈال کے ایر ٹائٹ مطلب کریں بس آپ کو ایر ٹائٹ رکھنا ہے اسے کسی بھی چیز سے کریں کہ ہوا زرہ سی بھی اندہ نہ جائے اور اسے میں آپ کر کے فریزے میں رکھ دوں گی اب یہاں پر ہم اسے 6 سے 7 گھنٹے یا پھر اوبر نائٹ اسے فریز کر لیں گے میں نے اسے 6 سے 7 گھنٹے فریز کیا ہے اب میں نے اسے نکال لیا فریزے میں سے اور یہ مکمل طور پر فریز ہو چکی ہے نکالتے ہی میں جو ہوں اس کی مطلب اس طرح سے آئسکریم کو نکال رہی ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں کتنی اچھی تیار ہوئی ہے مطلب نکالتے ہی میں نے اسے سٹارٹ کر دیا سکوپ کرنا اور یہ ہو بھی رہی ہے اور یہ دیکھیں کتنی اچھی ہے ہماری بلکل جیسے ہم بزار سلاتے ہوں اس طرح کی تیار ہوئی ہے اور یہ چوکلٹ آئسکریم اسے بھی میں نے ابھی بھی فریزے سے نکالا ہے اور میں اسے کروں گی سکوپ تو یہ فوراں سے ہو جائے گی تو یہی نشانی ہوتی ہے کہ یہ بلکل پر فکٹ ہماری تیار ہوئی ہے اور یہ دیکھیں کتنی کریمی مطلب اس میں بلکل جیسے ہماری وپ آئسکریم ہوئی تھی اسی طرح کی مطلب رہی ہے فریز ہونے کے بعد بھی اور یہ دیکھیں اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا تھا بہت ہی امیزنگ تھا تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے ویڈاوٹ کنڈینس ملک کے ریسپی ہے سویٹن کے سویٹن آپ نے لے لے نہیں آئی کریم تو سارا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور یہ جو بزار کی ہوتی ہے یہ نون ڈیری کریم سے ہوتی ہے تو میں نے نون کی ڈیری کریم ہی ہی اس کی ہے اور یہ دیکھیں یہ بہت ہی مزے کی تیار ہوئی ہے ہماری آسکریم آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنے چاہلے پر چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور یہ میری پستہ آسکریم تھی اس کی پر میں نے اسے پستہ سے گارنش کیا اور یہ بھی بہت ہی مزے کی تیار ہوئی تھی بہت ہی کریمی تو آپ نے اس کو بھی ٹرائی کرنا ہے اور یہ بہت ہی ایزی طریقے سے آپ آسکریم تیار کر سکتے ہیں بس آپ کو ویپنگ کا طریقہ آنا چاہیے تو اب ہم ملیں گے پی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ